زبانِ مصطفیٰ رب کی زبان وہ زمین آسمان کے حکم راہ اے زبانِ مصطفیٰ رب کی زبان اے زبانِ مصطفیٰ رب کی زبان مصطفیٰ رب کی زبان اے زبانِ مصطفیٰ رب کی زبان نہیں ہو سکتا تھا کہا جہاں لے جاؤ چاند کو قدموں میں اتارا آسمان اور بہت یہ دلیل اور یہ بہت دلیل اور زمین میں پتر حجر سلام علیکم یا رسول اللہ آواز آتی تھی درستوں کو بلاتے تھے آتے تھے کہ جاؤ چلے جاتے تھے بادل ساتھ چلتا تھا سائی کے لیے گرمی ہوتی تھی بیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ ایسی بولتے ہیں ایسے نہیں بولتے ہیں حقیقت ہے ایک ہوتا ہے عقیدہ بنایا ہوا ایک ایسا کر کے دکھایا ہے حضرت محمد صفان بولنا سب بولتے ہیں کر کے دکھانا ہر کس کی بس نہیں پھر ایسی چیزیں کر کے دکھانا یہ تو عقل سے باہر علم سے باہر سین سے باہر سمجھ سے باہر پھر اس کے مطلب وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم کیوں ان کا دامن چھوڑیں اگر وہ پناہ دے دیں تو ان کو پناہ ہی پناہ ہے ان کی پناہ خدا کی پناہ ہے یہ خدا نے ان کو بھیجا ہے کہا جو ان کی بات مانے گا ہماری معنی ہے ان کی بات کی اتنی اہمیت ہے یہ اللہ کی قرآن میں ہے کہ ان کو کہو کہ جو رسول اللہ کی بات مانے گا اس نے خدا کی بات مانے گا ہاں تھی چھوٹی بات تو دیگا وہ کہا مراہ بھی ہیں ان کی بادشاہیتی زبردست ہے امیر ہو غریب ہو بادشاہ ہو وزیر ہو کوئی ہو ان کے مات اہت ہے ان کے مات اہت ہے ان کے حضرت محمد مصطفیٰ کی تو کتنی زبردست شاہیت ہیں خدا نے ان کو دینا ان کے حکم کو خدا نے اہمیت دیئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر یہ کوئی حکم کر دیں یہ قرآن کا ترجمہ کرنا محفوظ کا آیت کا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ یہ جو حکم کر دیں ان لوگوں کو احتیاط ہونی چاہیے اگر انہوں نے اس میں گربر کین کی حکم میں اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَزَابٌ عَنْدَرِهِمْ یا خدا دنیا میں کسی مصیبت عزمائش میں ڈالے گا یا خدا دردناک سجاز کو آخرت میں دے گا پہلی فیصلہ کر دیا ان کا حکم کا خیال کرو کتنی بڑی بادشاہ ہے واقعی اور ان کی بادشاہ یہ کبھی قبھی کبھی کچھلی گئی ہے یہ جمہوری تھیک نہیں ہے یہ وہ جمہوری تھیک ہے وہ بادشاہ نہیں ہے درسا بادشاہ لاؤ لیکن دنیا آخرت میں بادشاہ ہے ان کی تبدیلی نہیں ہے اٹل چلیں تو ہم ان کی حکومت میں رہتے ہیں تم کو بھی کہتے ہیں ان کی حکومت میں چلیں وہ نیت جتن کر لوگے غلامِ مصطفیٰ کہ تم کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سوپر طاقت سے نہیں جر ہوگی خدا رسول کے سامنے ہر طاقت زہر ہے تو بس وگر یہ سمجھ میں تمہاری آجائے دنیا آخر کی مصیبتوں سے تمہاری جان چھوڑ گیا تو بہت بڑی پناہ ہے اگر وہ پناہ لینی ہے تو پھر ان کے معاملے میں مضبوط ہو جاؤں تو ان کے معاملے کون سے تھے صحابہ کے ساتھ وہ یہ ہمارے تمہارے ہیں یہ تسبیعہ یہ درود یہ قرآن یہ چیزیں یہ بظاہر نہیں کرنا ہے دل سے کرنا ہے عدب سے کرنا ہے اور خدا کی بہت بڑی ایک رحمت سمجھنا ان کے حکم کو پھر وہ تمہارے مسئلے خود ہی حل ہوں گے دین کے دنیا کیا کرتے ہیں جب نیت میں گربر کر کے بھی نواز روزہ سے لوگوں کے حالات نہیں بدلتے کہتے ہیں وہی رزق میں تنگی ہے وہی پریشانیاں گھر میں ہیں یہ اسی وجہ سے کہ لیت ٹھیک نہیں ہے کیا تو ہے تم نے لیکن نیت سے وہ حالات نہیں بدلے نہ رزق کے بدلے نہ پریشانیاں دور ہوئیں نہ بیماریوں سے جان چھوٹی مشکلات اور پرابلیں بڑھتی گئیں کیونکہ نیت میں وہ چیز نہیں ہے نیت میں چل تھوڑا بہت کر لو مسلمان ایک علمہ پڑھا ہے لیکن اہمیت سے نہیں ہے کیونکہ آقا جن کے خدا نیت کو پہلے دیکھتا ہے پیچھے عمل اگر نیت ٹھیک نہیں عمل کیا بھی فائدہ نہیں اگر نیت مضبوط تھی عمل میں کمی بھی ہو گئی تو نیت سچی کی وجہ سے پہلے بیڑا پار ہو جائے گا لیکن ہم لوگ نیت کے ٹھیک نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز میں پہلے برکت تھی اب برکت نہیں رہے گی درود میں برکت تھی اب برکت ختم ہو گئی ہے خدا پہلے قادر تھا اب بہت بڑی دنیا آگے نکل گئی سائنس دان پیدا ہو گئے ہیں سپر طاقت گئے اب خدا اللہ کلل شہن قدیر نہیں ہے یہ تو کفر ہو جائے گا خدا تو ایسا ہی معاملہ سارا ہے وہ سب ایسا ہی ہے لیکن ہمارے نیتوں نے ہم کو ڈبویا ہے نیتیں ٹھیک کر لو یہ کہتا ہوں یہ ایک واقعہ ہے اور کسے سنانے کے لیے کہتا ہوں اب بھی کام چل سکتے ہیں دنیا میں چاہے کچھ ہوتا رہے تم کو تو پناہ مل گئی تمہارا سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تمہارا معاملہ ٹھیک ہو گا جب آقا جی سے معاملہ ٹھیک ہو گا خدا سے ٹھیک ہو گا پھر ٹھیک ہو جائے گا نہ کسی تنظیم میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہے تمہارا سے مسئلہ حل ہی حل ہے جب ایسے ہوں گے جو میں پاس آتا ہم یہ پریشانی ہے کہتا ہوں پھر اس لین میں لگ جاؤ اور مسئلہ جلدی حل ہوں تو نبی کریم کو اپنا وسیلہ بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام تمہارے چلیں گے انسان جب کسی کو کہے جب اس نے بھی فائدہ اٹھایا ہو فائدہ اٹھانے کا طریقہ کوئی دوسرے کو پھر چلا سکتا ہے تو میں تو اٹھایا ہوں اور اٹھا رہا ہوں جو تم کو پریشانی ہے وہ مجھ کو نہیں ہے ہوتی ہے تو چلی جاتی ہے تم کو بھی کھانے پریشانی کی ضرورت ہے مجھ کو بھی ضرورت ہے لیکن تمہاری مشکت مسئلہ طور ہے اور میرا آسمان سے پھٹ کے گرتا ہے تمہاری مسئلہ طور ہے حکومت میں شکایت کرو فلانا ہم کو تنگ کرتا ہے یا فلانی چیز ہے یا فلانا ہمیں حکومت میں جانا نہیں پڑتا ہماری حکومت شارک سے بھی قریب ہے شارک سے زیادہ اللہ قریب ہے اور یہ سب کے لئے لیکن سب اس میں لگتے نہیں ہیں نا تو پھر ان کی مسئیبت مسئی عذاب رکھیں ہوں بھکتے رہو گھستے رہو میں کیا کہوں اور گس رہ بھی یہ ہو یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ بھی کرو وہ ہوتا جو منظور خدا ہوتا جو تقدیر لکھی ہے اس سے تم نکل نہیں سکتے جتنا بھی زور لگا لگا اچھی یا بھولی جو لکھی ہوگی ہاں اس میں اللہ کرم کر دے فضل کر دے تبدیلی کر دے وہ اس کے رحمت سے ہوگی تو وہ اس کے رحمت کے کام کریں گے تقدیر بھی بدل سکتی ہے بھولی تقدیر بھی اچھی ہو سکتی ہے کوئی مسئیبتیں تقدیر میں وہ بھی ان نکل سکتی ہے جو چاہے اللہ لکھے جو مٹائے قرآن میں یمہ اللہ حما شاہ و یسمت تو تم لوگ اکثر لوگ جو آتے ہیں اس لئے نہیں آتے ہیں تم شیخ سے جاکی کلمہ سیکھیں تو پڑھے وہ رماز سیکھیں تو تسبیر سیکھیں سب تم کو آتی ہے لیکن تمہارے پاس ایکار کہ تم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے پھر تم یہ دیکھتے ہو اور تحقیق کرتے ہیں دوسرا کیا ہے یہ ادھر سے جب تسبیر لے کے آتے ہیں اس کی رزق کھل گیا ادھر سے تسبیر لے کے آتا ہے اس نے پھڑے بازی چھوڑ دی ہے جب ادھر سے تسبیر لے کے آیا ہے اس کا رزق وسیع ہوگا بھوکا مرتا تھا ادھر سے تسبیر لے کے آتے ہیں پھر لوگ اس کو مارتے تھے اب لوگ اسے ڈرتے ہیں تو تم اس لیے سے آتے ہیں بولتے تھے نہیں ہوں لیکن مجھے سب پتا ہوتا ہے یہ تصویح بھی پڑھے گا یہ پڑھے گا اس تصویح کے پیچھے جو اسے چھپایا ہوگا اس کے دل مجھے پتا ہے یہ تصویح کے واسے نہیں ہے کہ تصویح نہیں ملتی کون تصویح پڑھائے گا اس کے گھر میں پڑھی جاتی تھی اس کے مسجد میں پڑھی جاتی تھی اس نے نہیں گیا اس طرح لیکن اس کو دباؤ مسئیبت پڑھی کہتے ہیں کسی طرح سے میری مسئیبت چھٹے تصویح پڑھا کے درود پڑھا کے نماز پڑھا کے جو مرضی کروالو میری جان چھناؤ بس یہ سب تمہارے دنوں میں ہوتا ہے اور پھر تمہارے دن چھوڑتی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن یہ مخلص نہیں ہے ایک ہوتا مسئیبت دباؤ کی وجہ سے پڑھنا ایک محبت لگن عشق کے واسے پڑھنا تو خدا کرے ہماری تمہارا خدا حصول کے معاملے میں عمل میں عاشقی رنگ ہو انشاءاللہ سہے رب کی نایت اسے جگہ سہے رب کی نایت اسے جگہ بس محمد بس محمد ہے یا بس محمد بس محمد ہے یا اے زبان مصطفیٰ رب کی زبان وہ زمین آسمان کے حکم راہ بھائیوں کو عذر ہو کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھئی جا سکتے ہیں ان کو شہ سابی طرف سے اجازت ہے اس سے ہم نہ رہے نا شہدہ بھی ختم ہوگی ادھر ایسا نہیں ہے ادھر بس ایسا ہی ہے شہدہ بھی ختم ہوگا شہدہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں دس منٹ رہ گئے ہیں یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے ہم ختم ہو جائیں گے یہ ختم نہیں ہوگی پھر اسی سے ہم زندہ ہوں گے جس کو کوئی کام ہے ادھر ہے وہ چلا جائے گھڑی 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 کو نہ دیکھیں ایسے نہ کریں گھڑی گھڑی ہم اس کہتے ہیں پھر آتے جاتے رہو گے نیت پر ہو جاتا ہے مجبوری ہوتی انسان یہ کہ آخری زندہ ہوگی یہ تو روز ہوگا روز ہوگا روز ہوگا جب تک قبر میں جانگے قبر میں ہوگا قبر میں ہوگا قبر سے پھر حشر تک ہوگا حشر سے پھر جنت تک ہوگا یہ تو ہوگا ادھر بھی میں میرے سات سالے میرے پیچھے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نے انہوں نے اپنا لیا ہے ہر وقت ادھر بھی جنت میں بھی قبر میں بھی خدا سے مانگی دعا قبول ہے انشاءاللہ تھی ایتنی کئی کھل نکل نہیں کرنے لوگ تو مناسبت پہ کرتے ہیں ہم پر فلانا دل آئے گا کریں گے یا اس چل چھٹی کریں گے یا کوئی بڑا دل آگیا ہر لئے ہر روز بڑا دل ہے ہر روز بڑا دل ہے ہر گڑ بلہ ساتھ ہر روز ہم لیے رجب ہے ہر روز ہم لیے رمضان ہے ہر روز ہم لیے عید ہے ہر روز ہم لیے ملاد النبی ہر روز ہر وقت چوبیس گھنٹے ہیں ترو تازہ ہیں الحمدللہ لوگ ایسی مناسبت پر کرتے ہیں سال میں کر لیا چھ مہینے میں کر لیا یا بڑی راتوں میں کر لیا ہم نے بالکل ہر وقت ہی بڑی رات بالکل ہمارا کھانا پینا رہنا سونا سوچنا سب یہی ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہو گیا صبح سے شام پر نہیں دیکھتے جب الگے رہتے ہیں لوگ تو ایسے نہیں لگتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے ہماری فضا بدل چکی ہے انشاءاللہ آہم بٹ کعبات پر جو آیا آمبر میں بٹ کعبات پر جو آیا آمبر تو مولا یہی ہے چاہاں سی کسن سے تو مولا یہی ہے شاہ جی کا سم سے بٹ کعبات پر جو آیا آمبر میں بٹ کعبات پر جو آیا آمبر تو بولا یہی ہے شاہ جی کا سم سے تو بولا یہی ہے شاہ جی کا سم سے تو بولا یہی ہے شاہ جی کا سم سے